اسلام علیکم پروجسٹین ایمپلانٹ کانٹرسیپٹیو ایمپلانٹ کی ایک ٹائپ ہے جس میں میچ سٹک کی طرح ایک فلیکسیبل پلاسٹک روڈ فیمیل کی اپر آم کی سکن کے نیچے ایمپلانٹ کر دیا جاتا ہے یہ پلاسٹک روڈ ایک ہرمون ریلیز کرتا ہے جسے پروجسٹین کہا جاتا ہے اور یہ ہرمون پھر برث کنٹرول کا باعث بنتا ہے پروجسٹین ایمپلانٹ پریگننسی کو روکنے کے لیے 99% افیکٹیو ہوتا ہے اور جب اسے سکن کے نیچے انسائٹ کر دیا جائے تو یہ 3 سال تک برث کنٹرول کے لیے محصر ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی بھی وقت ریموف کروایا جا سکتا ہے اور فیمیل دوبارہ سے فیٹیلٹی گین کر سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پروجسٹین ایمپلانٹ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے اور یہ برث کنٹرول میں کیسے افیکٹیو ہوتا ہے پروجسٹین روڈ فیمیل کی اپر آم کے نیچے ایمپلانٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر سب سے پہلے اپر آم کی سکن کو نم کرتا ہے اس کے بعد سکن پر روڈ کے حساب سے دو ڈاٹس لگائے جاتے ہیں جس سے پروجسٹین روڈ کو انسائٹ کرنے کے لیے ڈائریکشنز مل جاتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر ایک ڈیوائز جسے اپلیکیٹر کہا جاتا ہے اس کی مدد سے پروجسٹین روڈ کو سکن کے اندر انسائٹ کر دیتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ روڈ کو سکن کے اندر زیادہ ڈیپ انسائٹ نہ کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے پروجسٹین روڈ کو ریموف کرنا مشکل ہوتا ہے جب فیمیل میں پروجسٹین روڈ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے تو یہ روڈ پروجسٹین ہرمون سکریٹ کرنے لگتا ہے جس سے فیمیل کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں جو پریگننسی کو روکنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں جیسا کہ پروجسٹین ہرمون فیمیل میں اویلیشن کو سٹاپ کر دیتا ہے یعنی فیمیل جب ایگ ریلیز نہیں کر پائے گی تو پریگننسی نہیں ہو پائے گی اس کے علاوہ پروجسٹین فیمیل کی سیروکس میں میوکس کو تھک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سپرم یوٹریس میں ٹریول نہیں کر پاتا جس سے کہ پریگننسی اچیو نہیں ہو پاتی اور لاشٹلی پروجسٹین یوٹریس کی لائننگ کو پتلا کر دیتا ہے جس سے اگر ایگ ریلیز ہو بھی جاتا ہے تو وہ یوٹریس میں امپلانٹ نہیں ہو پاتا جس سے فیمیل پریگننٹ نہیں ہو پاتی شکریہ اللہ حافظ موسیقی